بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیچرل ویجیٹیو ریپروڈیکشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سٹیم کے ذریعے پڑھیں گے جتنے بھی نیچرل ویجیٹیو ریپروڈیکشن جس میں مطلب وہ سٹیم کے ذریعے گروہ کرتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ تمام لیکچرز میری یوٹیوب چینل پر پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ جا کے ویجیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بیسٹ چاہیے آپ کو سینمنٹ چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو چلے ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلپ کو ایکچولی بلپ کیا ہوتا ہے کہ افکورس میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں سٹیم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی آج ہم چار جو ڈسکس کریں گے وہ انڈرگراؤنڈ سٹیم ہوں گے ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے بلپ شارٹ انڈرگراؤنڈ سٹیم سراؤنڈڈ بائی ڈا لیوز ٹھیک ہے کہ یہ ایک شارٹ انڈرگراؤنڈ سٹیم ہوتا ہے یہ شارٹ انڈرگراؤنڈ سٹیم ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیوز ہوتی ہیں یہ لیوز کیا کرتی ہیں اس سٹیم کو کیا کرتی ہیںится لوانڈ کرتی we ہے کہ یہ شارٹ انڈرگراؤنڈ سٹیم ہے اور اس کو سروانڈ کرتی ہے ڈیوز یہاں اس میں کیا ایکچولی nephew جو نظر آ رہی ہے میں یہاں بیставля ٹھیک ٹھیک اے لیاوز ہے تھک فلیشی لیوز ہوتی ہیں کےконیین کی حالتی ہ haben bodu آپ سے رس طرف محاق ہے اب اب ایڈوینٹیشیس روٹس امرج فرام ڈا بیس اب اس کی جو بیس ہے اب اس بیس سے ایڈوینٹیشیس روٹس امرج ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کون سے روٹس ہیں ایڈوینٹیشیس ایڈوینٹیشیس روٹس یہاں سے مطلب امرج ہوتی ہیں اوکے چھوٹی چھوٹی روٹس ہوتی ہے اب اس کی اگزمپل میں کیا ہے تیولپ ہے لیلیز اونین ہے ٹھیک ہے کہ یہ آپ کو اونین یہ مطلب میں نے اس کا ڈائیگرام بنایا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ کہا ہے کہ یہ بلب ایک بلب ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ سٹیم ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ جو یاد رکھنے والی ہیں ایک ہے اپیکل برڈ اور دوسرا ہے ایکزلری برڈ ٹھیک ہے اپیکل برڈ ہو ہے کہ اگر کوئی سٹیم ہے تو سٹیم کی جو پیک ہے ٹاپ پوزیشن ہے اس کی جو ٹرمینل پوائنٹ ہے وہاں پہ اگر برڈ موجود ہے ہے اپیکل برڈ ٹھیک ہے اور اگر میں بات کرو کہ اس کے لیٹرل سائٹ پہ سٹیم مطلب فار ایگزمپل ایسا سمجھ لیں کہ یہ سٹیم ہے اب اس سٹیم سے لیو نکلتا ہی وہ اب اس لیو پہ جو یہاں برڈ موجود ہوتی ہے ایکزلری برڈ اوکے اپیکل برڈ اپیکل برڈ وہ برڈ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے کہ سٹیم کی اینڈنگ پوزیشن پہ موجود ہوتا ہے اور ایکزلری برڈ کیا ہے کہ اگر اس سٹیم سے نکل رہی ہیں لیوز تو ان لیوز پہ وہاں پہ کیا موجود ہو برڈ موجود ہو ٹھیک ہے تو وہ کونسا ہوگا ایکزلری ہوگا اپیکل کیا ہے کہ ایٹ ڈی ٹاپ آف سٹیم ٹھیک ہے میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ برڈ برڈ ایٹ ڈا ٹاپ آف سٹیم ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا اپیکل برڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ کونسا ہوگا اپیکل برڈ ہوگا اوکے اب اس کے بعد نیکس کونسا ہے کہ ایکزلری برڈ ایکزلری برڈ کونسا ہوگا برڈ پریزنٹ ہیں between لیف آہ لیف آہ لیف ٹھیک ہے مطلب کے اس ٹیم سے جو لیف نکلتی ہیں وہاں پہ موجود ہوتا ہے کون آپ کا یہ ایکزلری برڈ آکے اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کورم کورم کیا ہوتا ہے آف کوش میں نے پہلی بھی بات کیا کہ یہ انڈر گرانڈ سٹم ہو گئی یہ شارٹ اور سویلن انڈر گرانڈ سٹم ہوتا ہے آہ برڈز ار پریزنٹ اب اس کے اوپر بھی کیا موجود ان کی برڈز پریزنٹ ہوگی وچ گیو رائز تو نیو پلانٹ ٹھیک ہے دیکھو کہ یہ ایک اور میں یہ کہا ہے ایک اور میں اب یہ بھی آہ مطلب یہ اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ برڈز بنتی ہیں اب ان برڈز سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نیو پلانٹ ارائز ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل یہ برڈ بنی ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نیو پلانٹ بن جاتا ہے اب اس کے علاوہ اس کے اوپر سکیل لیوز بھی موجود ہوتی ہیں ایڈونٹیشیس روٹس بھی موجود ہوتی ہیں اوکے کہ برڈز آر پریزنٹ آہ بچ گیو رائز تو نیو پلانٹ اور اس کی اگزمپل میں ڈیشین اینڈ گارلک ٹھیک ہے یہ جو ڈیشین ہے اس کو ہم کلوکیشیا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلوکیشیا کلوکیشیا بھی کہتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ اس کلوکیشیا کی جو بطلب سٹم تو آف کورس ہم کھاتے ہی ہیں عربی اس کو بولتے ہیں یا تارو بھی بولتے ہیں اس کو اس کی جو لیوز ہیں وہ بڑی ڈیلیشیوس ہوتی ہیں اور ان میں ویٹمنٹ سی وغیرہ پایا جاتا ہے اوکے اور یہ بلیڈ شوگر لیول کو بھی کم کرنے کے کام آتی ہیں کیا یہ کلوکیشیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گرلک اس کی اگزمپل میں ہے اوکے اب نیکس کے چیز ہیں کہ رائزوم کیا ہوتا ہے اوکے رائزوم اچھا ایک اور میں یہاں سے ساتھ میں ہی بتا دو تو بہتر ہے کہ یہ جو اریجنل فار اگزمپل یہ کورم ہے اب اس کورم سے اور بہت ساری کورم بنی ہے چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے اب ان کے سائٹ پہ جب نیو چھوٹی چھوٹی ایسے کورم بنتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چھوٹے چھوٹے مطلب نیو ایسے کورم ارائز ہونے لگتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو منشن کر دی ہیں یہ تو ان کو نام دیتے کورمیل کا کہ منیچر کورم بیٹوین تا اولڈ اینڈ نیو کورم ٹھیک ہے یہ نیو کورم بن گیا ہے یہ اولڈ کورم ہے اب اس کے دوران چھوٹی چھوٹی کیا بنتی ہیں کورم بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو کس کا نام دیتے ہیں کورمیل کا نام دیتے ہیں اوکے اب اس کے بعد نیکسٹ ہے رائزوم اب یہ بھی انڈر گراؤنڈ سٹیم ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ دا انلارش پورشنز کارڈ نوڈ ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے کہ رائزوم ہے اب اس کی جو یہ انلارش پورشنز ہے ان کو ہم کس کا نام دیتے ہیں نوڈز کا نام دیتے ہیں اوکے اب آسے ڈانڈ پرزنٹ اور نوڈز اب ان نوڈز کے اوپر کس پور موجود ہوتی ہیں برڈز موجود ہوتی ہیں اب ان برڈز سے کیا ہوتا ہے کہ اوکے ان برڈز سے کیا ہوتا ہے کہ نوڈ ڈانڈائیس ہوتا ہے کلیئر کہ برڈز پیسنٹ ایڈ nuestroть آج آج قررین اس ڈا نیو شورڈ وہاں سے ایک نیو شورڈ نکلتا ہے مطلب یہ جو نوڈ ہے نوڈ کے اپر سرفیس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپر سرفیس سے شوٹ نکلتی ہے اور جو نوڈ کا جو لاور سرفیس ہے یہ لاور سرفیس یہاں پہ کسئلی میں منتی بنتی ہیشیس بنتی ہیں کہ رائزم مانینٹر نوڈ ہوتا ہے اس کیا نوڈ ہوتا ہے اس سے کس سے شوٹ نکلتیا ہے اور اس کے جو اس سے کیا نکلتی ہیں روٹ نکلتی ہیں اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو اس کی ایکزمپل میں ہے جنجر ہے فرن ہے اور وارٹر لیلیز یہ آپ کو پتا ہے افکورس ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس ٹیوبر اب ٹیوبر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان لاچ انڈر گیرونڈ سٹیم ہے ٹھیک ہے افکورس آپ کو بتا ہے پٹاٹو کس میں ہوتا ہے کہ زمین میں ہی ہوتا ہے انڈر گیرونڈ سٹیم میں اس وجہ سے ٹھیک ہے اب اس کا فنکشن کیا ہے کہ فوڈ کو سٹور کرنا سٹارچ کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے کہ میں یہاں چلو لکھ لیتا ہوں کہ مارکر سے کہ سٹور سٹارچ سٹور سٹارچ یہ دونوں سیم ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ دونوں مطلب ان کا سیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن کیا کرتی ہیں سٹارچ کو سٹور کرتی ہیں جو کار میں وہ کم سٹارچ سٹارچ کو سٹور کرتے ہیں جو یہ آہ پوٹیٹو ہے وہ زیادہ سٹور کرتا ہے اوکے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ان لارج پورشنز ہیں ان کو ہم نے کس کا نام دیا کہ یہ آہ یہ مطلب پٹاٹو کیا ہوتا ہے کہ ان لارج ٹیم ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے فورڈ کو سٹور کرنا اب اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ایگریگیشنز آف مطلب بہت ساری چھوٹی چھوٹی برڈ موجود ہوتی ہیں جس کو نام لیتے ہیں آئیز کا کہ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسے برڈ موجود ہوتی ہیں ان کو ہم کس کا نام لیتے ہیں کہ زیادہ آئیز یہ کیا ہے آئیز ہیں اوکے اب اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ برڈ ڈیویلپس انٹو دے شوٹ اور انہی برڈ سے پھر کیا بن جاتا ہے ایک نیو پلانٹ بن جاتا ہے فار اگزمپل یہ برڈ ہے اور یہ برڈ کیا ہو رہا ہے جرمینیٹ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جرمینیٹنگ پلانٹ سمجھ لے اوکے برڈ کیا ہوتا ہے جرمینیٹ ہوتا ہے اور اس کی اگزمپل میں کیا ہے پوٹیٹو ہے اوکے آئی ہوپ اس میں کوئی چیز ایسی مشکل لے تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے کا ایک ڈائیگرام مطلب آتا رہتا ہے ایم سیکیوز میں یا بعض وقت شارٹ کوسٹن میں آ جاتا ہے اوکے فینڈل بورڈ میں اس بار کرنٹ لی جو ہے نا میرے خیال سے یہ بلب والا ہی تھا جو مطلب ایز ایم سیکیوز کے طور پر آیا ہوا تھا اوکے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرو اسائنمنٹ چاہیے ایسا لو بیسٹ کوسٹن بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے تو وہ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا یا آپ نے اوپر نمبر دیا گیا ہے مطلب اس میں مجھے یوٹیوب کور میں ٹھیک ہے تو کور جو بینر لگے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے آپ اس سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللو میں تب تک زیادہ چاہتا ہوں اکے اللہ حافظ